ٹریٹر یہ ویڈیو ان ٹریٹرز کے لیے ہیں جو کہ سپلائی اور ڈیمانڈ کو بھی جانتے ہیں اور سپورٹ اور ریزسٹنس کو بھی جانتے ہیں لیکن وہ کمپلیکیشن کا شکار ہیں کہ وہ کون سی چیز کو سیلیکٹ کریں کون سی چیز ان میں سے زیادہ بہتر ہے یا وہ دونوں کے فن Question کی وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا کیا frater عنہ کا کیا سکرہ ہے وہ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں تو ہمارے چینل کو لائک کر لیں سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ان کو ریکمنٹ ضرور کیا کریں اس سے ہمیں موٹیویشن بھی ملتی ہے نیکس دوسری ویڈیوز بنانے کے لیے دونوں چیزیں جو ہیں اہم ہیں سپلائی اور ڈیمانڈ بھی اور سپورٹ اور ریزسٹنس بھی کیونکہ یہ دونوں پرائیس ایکشن بیس چیزیں ہیں دونوں پرائیس ایکشن کے بیس کے اوپر بیس ہوتی ہیں پرائیس ایکشن کو دیکھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سپورٹ اور ریزسٹنس ایریا کہاں پہ ہے یا سپلائی اور ڈیمانڈ ایریا جو ہے وہ کہاں پہ ہے لیکن ان دونوں کو ہم ٹریڈ کرتے ہیں دونوں کو بھی کچھ لوگ ٹریڈ کرتے ہیں لیکن کم ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتی بہت سے ٹریڈرز کو لیکن دونوں کو اندر کیا ہے تو جہاں جو سپورٹ اور ریزسٹنس و یہ کیا ہوتا سampa تھے وہ جائیں دو پوائنٹز کے اوپر رکھتی ہیں گابی جو آنس ایک بستر پر و قرصه ساکتے ہیں مارکیر remoہ پسатоت مل در judge mandro Jacob اوپر رکھتی ہے جیسا کہ اس جگہ کو بھی ہم ایک ریزسٹنس کہہ سکتے ہیں اور یہ ریزسٹنس کیوں ہے کیونکہ مارکیٹ یہاں پہ دو پوائنٹس کے اوپر رکی ہے اگر آپ اس کو مارک کر کے دیکھیں تو یہاں پہ دو پوائنٹس کے اوپر مارکیٹ رکی ہے تو اس سے ہمیں اندازہ ہو کہ یہاں پہ ایک ریزسٹنس وجود ہے جو دوسری چیز ہمارے ریزسٹنس کو کنفرم کرتی ہے اور ہم ان کو لگا سکتے ہیں وہ موونگ ایوریجز موونگ ایوریج لگائی ہوئی ہے اس دوسری موونگ ایوریج نے مجھے یہاں پہ کلیر کار دیا کہ یہاں پہ کوئی ریزسٹنس موجود ہے مارکیٹ بھی یہاں پہ دو دفاع رکھی ہے پرائیس اور یہاں پہ موونگ ایوریج موجود ہی تو یہاں پہ ریزسٹنس موجود ہے کس چیز سے کس چیز میں یہاں پہ آئیڈیا ہو گیا اور سپورٹ کے بارے میں کیا ہوتا ہے سپورٹ بھی اسی طرح ہوتی ہے مارکیٹ نیچے نیچے آرہی ہوتی ہے کسی دو پوائنٹس کے اوپر رکھ جاتی ہے یا دو سے سپورٹ لیول موجود ہے تو یہ تو ہو گیا سمپل سپورٹ اور ریزسٹنس کے کسی دو پوائنٹ کے اوپر مارکیٹ رکھ جاتی ہے یہاں پر مووینگ آریج بھی قریب ہے پیٹرن ڈیویلپ ہو رہا ہے تو یہاں پر مارکیٹ اندر یہ سپورٹ لیول موجود ہے گرتی ہوئی مارکیٹ میں اچانک مارکیٹ دو پوائنٹ پر روکی ہم نے اندازہ لگا گیا کہ کوئی مارکیٹ کے لیول موجود ہے جو کہ ایک سپورٹ تھی اور مارکیٹ یہاں سے اگر ہمیں بریک اوٹ دیتی سپورٹ کا یا پھر یہاں سے ہم بائی کی ٹریل لے سکتے تھے اگر ہمیں کینٹلسٹک پیٹرن ہیلپ کرتے تو تو اس طرح ایک چیز تو ہو گئی ہے سپورٹ اور ریزسٹنس کلیر ہو گئی آپ کو سپورٹ اور ریزسٹنس مارکیٹ کے اندر کیا ہوتی ہے پرائیس ایکشن کے اوپر کیونکہ دونوں سٹریٹیجیز دیس ہوتی ہیں سپورٹ اور ریزسٹنس کی بھی اور سپلائی اور ڈیمانڈ کی بھی اس لئے لوگ کمپلیکیشن کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ دونوں جو ہیں دیکھنے میں سیم نظر آتی ہیں تو لوگوں کے اس کمپلیکیشن کو ختم کرنے کے لیے ہی میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور آپ کو میں کلیر آج سمجھا دوں گا کہ سپورٹ اور ریزسٹنس سپلائی اور ڈیمانڈ میں کیا فرق ہوتا ہے سپورٹ اور ریزسٹنس وہ ہے جو مارکیٹ کے اندر ہرڈل کی وجہ سے ہمیں نظر آتی ہے تو اب آتے ہیں کہ سپلائی اور ڈیمانڈ جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے سپلائی اور ڈیمانڈ ہمیشہ مارکیٹ کے اندر ایم بیلنس کی وجہ سے بنتی ہے ایم بیلنس کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر کوئی نہ کوئی بیلنس وہ ہو جاتا ہے مارکیٹ رک جاتی ہے ایک ڈیریکشن میں جاتی جاتی اور مارکیٹ وہاں پہ رکھ کے کافی دیر ڈیویلپ کرنے لگتی ہے بلڈ اپ بنانے لگتی ہے کوئی پیٹرن ڈیویلپ کرنے لگتی ہے اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ تو ابھی یہاں پہ اپنا جو بیلنس ہے وہ کھو چکی ہے تو ہمیں اسی چیز کو ایم بیلنس کہتے ہیں مارکیٹ جب اپنا بیلنس کھو دیتی ہے اور جب مارکیٹ اپنا کوئی بیلنس کھو دیتی ہے تو وہ کسی ڈیمانڈ زون کی طرف باگتی ہے یا سپلائی زون کی طرف باگتی ہے کیونکہ مارکیٹ کے اندر یہ چیز بڑی اہم ہے سپلائی اور ڈیمانڈ مارکیٹ ٹوٹل بیس ڈی سی پہ ہوتی ہے یا سپلائی کے طرح مارکیٹ بارک کرتی ہے یا ڈیمانڈ کی طرح جب بھی کسی چیز کی مارکیٹ کے اندر شارٹج ہوتی ہے چاہے وہ آن لائن مارکل سو おپنایnn مارکیٹ سا پور سپلائی اور ڈیمانڈ کی کی وجہ سے ہوتی ہے یا کسی چیز کی بہت زیادتی ہو جاتی ہے تو وہ بھی سپلائی اور ڈیمانڈ کی جوہے اللہ لو prospects اکثر قدیقہ بھی سپلائی جوہے ہاتھی ہے کبھی جو ہے ڈیمانڈ زیادی ہو جاتی ہے جب بیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو پریس بڑھنے لگتی ہے اور جب سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے ifMx کے اندر جبilli بیلنس ہو جاتا ہے مارکیٹ کا بیلنس ہو جاتا ہے مارکیٹ کسی ایک طرف بھاگتی ہے یا اس کو ڈیمانڈ چاہیے ہوتا ہے یا اس کو سپلائی چاہیے ہوتا ہے پہلے لوگوں کو سمجھ نہیں لگتی تھی کہ پرائیس چارڈ کے اندر ہم سپلائی اور ڈیمانڈ کو کس طرح سے دیکھیں لیکن مچھلے کچھ ٹائم میں جب سے لوگوں کے اندر جو ہے ٹیکنیکل لوگ ٹریڈ کرتے ہیں تو ان کو ٹیکنیکل چارڈ کے اندر بھی یہ چیزیں دکھائی دینے لگی ہیں جیسا کہ یہاں پہ میں آپ کو ایک ایریا دکھاتا ہوں جو کہ مارکیٹ کے اندر ہزے ڈیمانڈ ورک کر رہا ہے یہ وہ ایریا ہے اس ایریا کو مجھے کیسے پتا چلا اس ایریا کو مجھے پتا اس وجہ سے چلا کہ مارکیٹ نے یہاں سے ایک تین چار کینڈل بچی بنائی اس جگہ سے بریک آو گینے کے بعد اور یہ دو سو کی مووین ٹائویج کو کراس کرنے کے بعد یہاں سے دو تین کینڈل بچی بنائی اور ایک ریڈ کینڈل بنا دی ہمیں یہاں سے پتا لگا کہ مارکیٹ کے اندر یہاں سے کچھ ایسا ہوا ہے جو مارکیٹ کا تھوڑا سا بیلنس ہاوٹ ہوا ہے پھر مارکیٹ دوبارہ سے یہاں سے اپر اٹھ گئی یہاں پہ جو ایک کینڈل بنی ہے صرف ایک سنگل کینڈل جس سے یہاں پہ اس نے ہمیں ایک دیمانڈ ایریا بنا کے دے دیا اب یہاں پہ مارکیٹ جب دوبارہ آتی ہے تو ہم مارکیٹ کے اندر یہاں پہ ریاکشن دیکھ سکتے ہیں یارا کہ اس جگہ پہ مارکیٹ جانے کے بعد اوپر نینچے آئی ہے اور یہاں پہ مارکیٹ نے ٹچ کیا ایک دوcence اوپر گئی گا، اگر دوبارہ té مارکیٹ یہاں نیچے آئی ہے اسی احرائیے کے پاس آکرغم یہاں کے غمتی رہی ہے، Pedraرکاج پہ کیا ہے پھر اکراس پہ رہی ہے اور مارکیٹ نے دوبارہ پھر یہاں سے نیچے آئی ہے اسی احرائیے کے پاس مارکیٹ پھر دوبارہ اوپر چلی گئی ہے اس طرح مارکیٹ نے کیونکہ یہاں پہ اپنا بیلنس کو دیا تھا اپرٹ جانے کے بعد یہ والی کینڈل ملنے کے بعد مارکیٹ اپنا بیلنس ملوز کر چکی تھی ڈیمانڈ مارکیٹ کے اندر زیادہ ہو چکی تھی تو مارکیٹ نے ڈیمانڈ کی طرف بھاگنا شروع کیا اور مارکیٹ کو یہاں پہ سپلائی نہیں مل رہی تھی مارکیٹ نے ڈیمانڈ کی طرف بھاگنا شروع کیا تو مارکیٹ کو ڈیمانڈ اس جگہ سے ملی اور مارکیٹ یہاں سے اپنی ڈیمانڈ لے کے پھر اوپر چلی گی کیونکہ مارکیٹ کے اندر جب ڈیمانڈ زیادہ ہوگی مارکیٹ تب ہی اوپر جائے گی سیم سپلائی کے لیے بھی ہے اس کو آپ اولٹا انیبلٹڈ کریں گے تو آپ کو سپلائی ایریاز کے اندر یہ مومن نظر آئے گی ویسے کامی اور کی یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ مارکیٹ کے اندر یہاں سے دو دین کینٹل سے نیچے گری اور یہاں سے ہارا رہا ہم آنگیا یہ کس وجہ طرف سے بنا یہاں سے دو دین کینٹل سے نیچے گری اس کو بھی است Future اس کو بھی ہم سپلائی ایریاز تھا کیونکہ یہاں پہ بھی مارکیٹ کے اندر اٹھوڑا سا familہ کیا تھا لیکن اس کو ابھی مارکیٹ نے فلال ٹاش نہیں کیا آپ کو شو کروانے کے لیے دکھانے کے لئے میں آپ کو یہاں پہ یہاں پہ یہاں سپڑائی ایریا یہ دکھا دیتا ہوں مارکیٹ میں اس کے بعد پھر نیچے تین چارک ہیں جو پناہی یہاں سے نیچے آئی اوپر گئی تبارہ اس مارکیٹ کو آلموس یہاں پہ ٹچ کیا ہے پھر سے نیچے آئی ایترا نیچے آئی ہے پھر سے مارکیٹ اوپر گئی ہے یہاں پہ یہ ہلکا سا کراس کیا ہے یہ سمارٹ مانی کی ٹرکس ہوتی ہیں تھوڑا سا اوپر گراس کرتی ہے تاکہ لوگوں کو سٹا بلاس جوہاں ہیٹ کر سکے اگر آپ کو یہاں پہ اس طرح کی وکس نظر آ جاتی ہے پھر آپ دوبارہ سے یہاں پہ ٹریٹ لے سکتے ہیں کیونکہ مارکیٹ کے اندر ہے تو سٹا بلاس ہیٹ ہو جو کیا لوگوں کے جو بارہ یہ نہیں ہوتے یہ بھی ایک پاورپل ٹکنیک ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں تو دونوں چیزوں کا امید ہے کو سمجھ آ گئی ہوگی جو سپلائی اور ڈیمانڈ ہے وہ مارکیٹ کے اندر ہم بیلنس کی وجہ سے بنتی ہے اور ہم اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں ایسی کینڈلز ہمیں دونتے ہیں جہاں پہ مارکیٹ نے اپنا بیلنس کھویا تھا اور جہاں پہ مارکیٹ کو دوبارہ جوہاں ڈیمانڈ مل جاتی ہے یہاں پہ مارکیٹ نے اپنا بیلنس کھو دیا تھا مارکیٹ سپلائی کی طرف بھائی دوبارہ مارکیٹ کو یہاں سے اچھی سپلائی مل گئی کانٹونی ہوگی اس طرح سے جب تک وہ مارکیٹ répfer ہوں ملتے ہیں جب تک مارک بین نیچے جاتی ہے جیسے مارکیٹ کے اندر وہ سپلائی efectم ہو جاتی ہے تو مارک بیلنس سپلائی منچ تروس کی طرف مہم دکнуться مارک اب کیلے جب اس کونہ میں مباشر ہو ایک ستا Потہی جیسا جگہ پہ آپ دیکھ سو ٹرم مارکیٹ کو چیز سپلائی ملی ہے اور مارکیٹ یہاں سے دوبارہ آگئی چاہیے اگر ہم اس کو بیک میں جاگے کہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ یہ والا سپلائی زون ہے جہاں پہ مارکیٹ کو دوبارہ سے جاگے گئی سپلائی ملی ہے جہاں پہ بھی مارکیٹ نے ہلکا سا پوچھ دے کہ سمارٹ بنینے لگوں کے سٹاپلاس ہٹ کی ہیں پھر مارکیٹ دوبارہ سے یہاں سے نہیں چاہیے تو یہاں پہ ہمیں ہمیں نظر آگیا بعد میں اگر کوئی پریڈر ویڈ کرنا جانتا ہے تو پریڈنگ کے اندر جو پیسہ ہے وہ ویٹنگ صحیح ہے کہ یہاں پہ ہمیں ویٹنگ کا یہاں پہل ملا یہاں پہ مارکیٹ نے بہت بڑا موگ دیا تو اس طرح سے سپورٹ اور رزیسٹنس سپلائی اور ڈیمانڈ کو ہم دونوں کو پریڈ کر سکتے ہیں اور دونوں کے اندر یہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر جو میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر کلیر کر کے بتا دیا امید ہے آپ کو سپلائی اور ڈیمانڈ اور سپورٹ اور رزیسٹنس کے بارے میں سمجھ آگئی ہوگی ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اور ویڈیو میں اگر آپ کو ماری ویڈیو اچھی لگیا لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت میں اللہ حافظ